اسلام علیکم دوستو میں ہوں عائشہ یوٹیوبر اور آپ دیکھ رہے ہیں کریئیٹیو کانٹین ٹی وی دوستو اس میں کوئی شک نہیں سائنس نے بہت چیزوں میں بہت تیزی سے بدلاؤ کیا ہے اور اب تو قبرستان میں بھی سائنسی عمل دخل ہو چکا ہے کئی جگہوں اور ملکوں میں مردہ باڈیز کو کیمیکل سے اور کئی جگہوں پر سائنسی طریقے سے جلایا جاتا ہے لیکن دوستو اب مردہ باڈیز کو دفنانے کی شکل میں سائنس نے ایک جدید طریقہ متعرف کروایا ہے جی ہاں دوستو اس طریقے کے نام کو بائیو ڈیگریڈیبل بوریل پورٹ کہا جاتا ہے یہ فیوچر کا قبرستان ہے یہ کس طرح کام کرے گا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی دوستو اس پورٹ میں مردہ انسان کو بٹھا کر پورٹ سمیج زمین میں دفنایا جائے گا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پورٹ کو دفنانے کے بعد اس پورٹ کے موں پہ درخت کا بیچ رکھ دیا جائے گا جیسے ہی مردہ جسم گلنے سڑنے لگے گا اس کے جسم کے اجزاء یعنی پروٹینز کیلشیم آئرن فاس فورس وغیرہ اس کے پورٹ پہ رکھے ہوئے درخت کو بطور خوراک ملنے لگے گی جسے وہ اپنے اندر جذب کرے گا اور وہ پودہ نشنمہ پائے گا جب وہ درخت بن جائے گا تو وہ ماحول دوست درخت کہلائے گا حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ درخت بہت کار آمد ثابت ہوں گے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس قسم کے درختوں سے ہم ماحول دوست قبرستان انٹروڈیوز کروا سکتے ہیں دوستو آپ کا اس بورڈل فورسٹلی پورٹ قبرستان کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تینکیو سو مچ بیل آئیکن بیل آئیکن موسیقا 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 دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی پورے 48 سال تک نہیں سویا حیرہ حیرت انگیز بات اگر آپ نے اس کی پوری مکمل ویڈیو دیکھ رہی ہے آپ میرے چینل پہ ہیں نہ ہی آدمی رات کو سوتا ہے اور نہ ہی آدمی دن کو سوتا ہے دوستو سات دن کے بعد آدمی کی حالت خراب ہو جاتی اگر وہ پروپر نہیں نہ لے لیکن یہ ایک عجیب و غریب آدمی ہے یہی جاننے کے لئے آپ میرے ویڈیو پہ لازمی آئیں میرے پیارے دوستو اگر آپ کو میری سٹوریز اور میرا یہ چینل اچھا لگتا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور مجھے انکریج کرنے کے لئے تاکہ میں آپ کے لئے مزید ویڈیوز لازم ہوں اسلام علیکم دوستو میں ہوں عائشہ یوٹیوبر اور آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیو کانٹین ٹی وی دوستو اس میں کوئی شک نہیں سائنس نے بہت چیزوں میں بہت تیزی سے بدلاؤ کیا ہے اور اب تو قبرستان میں بھی سائنسی عمل دخل ہو چکا ہے کئی جگہوں اور ملکوں میں مردہ باڈیز کو کیمیکل سے اور کئی جگہوں پر سائنسی طریقے سے جلایا جاتا ہے لیکن دوستو اب مردہ باڈیز کو دفنانے کی شکل میں سائنس نے ایک جدید طریقہ متعرف کروایا ہے جی ہاں دوستو اس طریقے کے نام کو بائیو ڈیگریڈیبل بورل پورٹ کہا جاتا ہے یہ فیوچر کا قبرستان ہے یہ کس طرح کام کرے گا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی دوستو اس پورٹ میں مردہ انسان کو بٹھا کر پورٹ سمیج زمین میں دفنایا جائے گا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پورٹ کو دفنانے کے بعد اس پورٹ کے موں پہ درخت کا بیچ رکھ دیا جائے گا جیسے ہی مردہ جسم گلنے سڑنے لگے گا اس کے اس جسم کے اجزاء یعنی پروٹینز کیلشیم آئرن فاس فورس وغیرہ اس کے پورٹ پہ رکھے ہوئے درخت کو بطور خوراک ملنے لگے گی جسے وہ اپنے اندر جذب کرے گا اور وہ پودہ نشنو میں پائے گا جب وہ درخت بن جائے گا تو وہ ماحول دوست درخت کہلائے گا یعنی زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ درخت بہت کار آمد ثابت ہوں گے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس قسم کے درختوں سے ہم ماحول دوست قبرستان انٹروڈیوز کروا سکتے ہیں دوستو آپ کا اس بورڈل فورسٹ لپورٹ قبرستان کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پروڈک کو پریس کیجئے تینکیو سو مچ